امریکہ ایران سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کیلی اکراف کا خط ایران کے سفیر ماجد تخت روانچی نے لکھا ایران نہ تو جنگ چاہتا ہے نہ کشیدگی میں مزید اضافہ امریکہ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں مزید سخت کر دی صدر ٹونلڈ ٹرپ نے پابندیوں کی منظوری کی تصدیق کر دی محکمہ خزانہ جلد تفصیلات جاری کرے گا ایران کے امریکی فوجی اڈڈوں پر حملے کی سیٹلائٹ تصاویر منظریاں پر آ گئے بازداران انقلاب ایران نے امریکہ کو مزید حملوں کی دھمکی دے دی جنرل حسین سلامی کہتے ہیں ایران کا انتقام پورا نہیں ہوا ہم غلطیاں کیا کرتے رہے کہ ہم کسی اور کی جنگوں کے اندر شرکت کرتے رہے اب پاکستان کبھی کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرے گا ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ہم دوستی کروائیں ایران کے سعودی عرب اور امریکہ سے دوستی کرائیں گے پاکستان آئندہ کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا وزیر اعظم امران خان نے خارجہ پالیسی کا دو ٹوک موقف دے دیا کہا پاکستان تنازعات میں صرف مسالحت کاری کرے گا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشوی کا روسی ہم منصب سرگیل آروف سے ٹیلی فون پر رابطہ مشرق وستہ میں کشیدگی اور خطے میں امن اومان کی صورتحال پر بات چیت آرمی، ائر فورس اور نیوی کے ایکس میں ترامیم کی توسیق صدر ممنکت کے دستخط کے بعد تینوں ترامیم قانون بن گئی وفاقی حکومت قانون سازی سے متعلق رپورٹ سپرین کورٹ میں جمع کرائیں گی چار بجے کے بعد ہمیں فون آئی ہماری سسٹر رو رہی تھی کہ بھی جلنی جلنی آئی آگ لگی وہاں گئے وہاں جیسی پتہ چلا تو وہاں پر وارڈ میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور کہتے ہیں شارٹ سرکٹ ہوا کراچی میں بچوں کے سب سے بڑے اسپتال کے آئی سی یو میں آگ بھڑک اٹھی این آئی سی ایچ میں انتہائی نگداشت کی مشین میں آگ لگ گئی انکیو بیٹر میں موجود چار دن کی بچی جھلس کر جا بہاگ کراچی کے این آئی سی ایچ اسپتال کے ڈائریکٹر کی نیرالی منطق کہا انکیو بیٹر میں آکسیجن ہوتی ہے آکسیجن سے آگ لگتی ہے محکمہ صحت سن نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی نوشہر و فیروز میں کنڈیار و ٹول پلازا پر خوفناک ٹرافک حادثے میں پانچ افراد جاوہب جبکہ دس زخمی ہو گئے زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا حیدر آباد میں گیز بھرنے سے ہستا بستا گھر اجڑ گیا دم گھٹنے سے میاں بیوی اور دو بچے جا بہاگ علاقے میں گہرام مچ گئے لاہور میں ٹرافک وارڈن نے ستائیس سالہ خاتون کے اغوا کی کوششنا کام بنا دی وارڈن کے تاکب کرنے پر اغوا کار نے خاتون کو چلتی گاڑی سے دھکا دے دیا شدید سردی میں بچے ٹھنڈ سے کامتے ہیں دیکھا نہیں جاتا وزیراعظم سے مدد کی درخواست کرتے کرتے کراچی کے نوجوان نے خودکشی کر لی میر حسن کی بیوہ کہتی ہے گھر کا واحد کفیل چلا گیا مگر خط وزیراعظم تک نہ پہنچ سکا قومی اسمڈی میں جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی نے سعودی نظام کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا کہا کیا ریاست مجینہ اور سعود ساتھ ساتھ چلیں گے علی محمد خان نے کہا سعودی نظام کا خاتمہ آہستہ آہستہ ہوگا قائدہ عظم نے سعود کے خاتمے کا کہا تھا افسوس ہم عمل نہ کر سکیں اسلامی نظریاتی کونسل کے تشکیل اور نوکی آشد ضرورت ہے فواد چودری کہتے ہیں ادارے سے آج تک کوئی رہنوائی نہیں ملی نئے لوگوں کو ادارہ سبھال نہ ہوگا کونسل میں مذہبی سکولر قانونی ماہرین سب شامل ہے نہیں ہے تو صرف حریم شاہ ہے حافظ حمدللہ کا جواب کہا فواد چودری کا بیان ایک آئینی ادارے کی توہین ہے فواد چودری کارکردگی دکھائیں یا مصطفی ہو جائیں مجموعی طور پر نیب کا قانون اپنے اندر اس قدر سکم رکھتا ہے کہ اسے دین اسلام کے قانون جرم و سزا کے ساتھ ہم آہنگ قرار نہیں دیا جا سکتا یہ قانون متعدد خرابیوں میں سے ایک ہی ملک کے شہریوں میں سنگین قسم کے امتیاس پر مبنی ہے معلوم نہیں فواد چودری کے ذہن میں قدورت کیوں پیدا ہوئی ربلہ آیاس کہتے ہیں فواد چودری کو ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا رابطہ کرتے تو ہم ان کو مطمئن کر دیں نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود اباسی کا کراچی میں چینی بحری جہاز کا طورہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا چینی ڈیپیٹی کمانڈر وائس ایڈمیرل ڈانگ جن سے ملاقات میں باہمی تعلقات اور درپیش مسائل سے مل کر نمٹنے پر تباتلہ خیام برطانوی وزیر آزم دار العوام سے بریکزٹ بل منظور کھرانے میں کامیاب حمایت میں تین سو تیس اور مخالفت میں دو سو اکتیس ووٹ پڑے ہاؤس آف لٹس سے منظوری کے بعد اکتیس جنوری کو برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا برطانوی شہزادہ حیری اور میگن نے شاہی خاندان کے سینئر رکن کے عہدے سے علیت کی اختیار کرنے کا اعلام کر دیا موڈی جی کے راج میں کمال ہی کمال ہے مہنگائی کو بھول جا یاد کر بسے نرسی پی ایم جی کی بات ماندیش میں سب چنگا سی بھارت میں جبر کر آج تہلی کی جواہلال نہرو یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں کے بجائے حملے پر احتجاج کرنے والے طلبہ گرفتار ڈاٹھیاں بھی برسائی گئی مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی تہشت گردی چاری ظالمانہ کرفیو کو ایک سو انسٹھ روز ہو گئے مزید چار نوجوانوں کو قابض فوج نے جالی مقابلوں میں شہید کر دیا خوریت رہنوہ تحال گرفتار سابق کٹ پتلی وزراء عالی فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے زیر حراست محبوبہ مفتی سے ملنے کا مطالبہ کر دیا بھارت کا غیر ملکی سفیروں کو مقبوزہ کشمیر کا دورہ کرانے کا ڈراما بری طرح نہ کام یورپی اتحاد کے ممالک کا دورے سے انکار آزادی سے گھومنے کا مطالبہ آسٹریلیا اور مشرق وسطہ کے ممالک کے نمائندے آدھے راستے سے واپس بفاقی حکومت نے کراچی پیکج کے تحت ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کا اعلان کر دیا بفاقی وزیر اسند عمر کا کہنا ہے کہ کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر کام میں تیزی لائے ہیں شہنیوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا نیب لاہور نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا نام چودری شیگر ملز کیس میں بھی ای سی ایل میں ڈالنے کے سفارش کر دی عمل درامت کے لیے وفاقی حکومت کو خط بھی لکھ دیا خاندان کے دیگر افراد پر بھی پابندی کی درخواست گوشواروں میں تضاد پر چیئرمن پیپلز پارٹی کی الیکشن کمیشن میں طلبی بلاول بڈو زرداری کو چودہ جنوری کو دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت عوام کا سینجی کے حصول کا انتظار بڑھ گیا سندھ میں سٹیشن نتوار کی صبح ساتھ بجے کھلیں گے گاڑیوں میں شام ساتھ بجے تک سینجی بھروائی جا سکے گی پنجاب کے ٹرانسپورٹرس کے مسائل حل نہ ہو سکے لہور فیصل آباد میں ٹرانسپورٹرس کی ہرطال معیشت کا پہیہ رو گیا رامل پنڈی میں ہیلمٹ نہ پہننے والوں پر جرمانہ ہوگا موٹر سائیکل ضبط ہوگی اور پیٹرول بھی نہیں ملے گا ٹرافک پولیس نے خصوصی ٹی میں تشکیل دے دی دو سال قابل موٹر سائیکل پر پاکستان کی سیاہت کر کے دنیا بھر میں مقبول ہونے والی کینیڈین سیہ نے اسلام قبول کر لیا پیغام میں روزی کیپریل نے کہا قدرت نے پاکستان بھیجا ملک پھر میں سردی کاراج برقرار بالا علاقوں میں برپاری سے سردی پڑ گئی کراچی میں بھی تھنڈی ہواوں کا سلسلہ اتوار کو بارش کی پیش گئی آسٹریلیا میں کینگروز اور اوٹوں کو بون بون کو ترسا دیا گیا حکومت کا بے زبان جانوروں کو قتل کرنے سے پہلے بھوکا پیاسہ رکھنے پر کھلاری میدان میں آگئے پانی کی بوتلوں سے جانوروں کی پیاس بھجائی اور پہلوانی میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے انام بٹ کو شادی مبارک بارات میں گھوڑوں کا رکس پیش کیا گیا ڈالروں کی سلامی دی گئی موسیقی